ہلو فرنڈز ایم گگن اور ویب سلو میں سب کا بہت سبت کرتا ہوں سو یہ ہماری سی ایس اس ویڈیو سیریس کا لیسن نمبر 5 ہے جس میں ہم بات کریں گے سی ایس اس کلرز کے بارے میں سو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو سی ایس اس کے اندر آپ کلرز موڈز کا لگ لگ ترکے سے یوز کر سکتے ہیں سو سی ایس اس کے اندر لگ لگ ترکے سے آپ کلر کا یوز کر سکتے ہیں سو چلیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کلر آپ کیسے یوز کر سکتے ہو سو دوستو سی ایس اس کے اندر سب سے پہلے آپ کلر کو یوز کرنے کا پہلا ترکہ ہوتا ہے کلر نیم سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلر نیم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو جیسے کی ریڈ گرین بلیو جیس کے علاوہ جتنے بھی کلر نیمز ہوتے ہیں آپ کلر نیم کی پروپٹی کا یوز کر کے اس کا نیم ڈال سکتے ہو سو سیکنڈ نمبر میں ہمارا ہوتا ہے ایکس ڈیسیمل سیسس کے اندر ایکس ڈیسیمل سے ہم کلر کا کوڈ لکھتے ہیں اور اس کا ہم کلر کو گٹ کر سکتے ہیں جیسے مالو آپ کو یہاں پہ اپنے ریڈ نیم کا یوز کیا ہے ایسے ہی آپ یہاں سے ریڈ نیم کی جگہ ایکس ویڈی ڈیسیمل کا یوز کر سکتے ہو اور اس کا کلر کو ڈال سکتے ہو سو نیسٹ ہمارا ہوتا ہے آر جی بھی سو سیسس تھری کے اندر دوستو جو آر جی بھی ہوتا ہے اس کا جو فل فرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈ گرین اور بلیو جس کی یہ تین ویلی ہوتی ہیں جو فرسٹ ویلی ہوتی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے سیکنڈ ویلی ہماری گرین ویلی ہوتی ہے اٹھارٹ ویلی و ملیو ویلیو گو لکھتے ہیں اس طرح سے ہم آر جی بھی کلر موڈ کا یوز کرتے ہیں سو جو ماری سیسس تھری کی نیو پروپٹی آئی ہے آج کل وہ ہے آر جی بھی ہے جس کا دوستو مطرح ہے ریڈ گرین ویلیو کے علاوہ ہم یہاں پہ جو فورت پروپٹی کا یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے الفا پروپٹی سو دوستو الفا پروپٹی کیا ہوتی ہوں آگے پریٹیکل میں اس کو کر کے دیکھیں گے سو چلیے نیسٹ دو کلرز کی جو میں بات کر لیتا ہوں جو مارا ففت اور سکس کلر ہے جو مارا سیسس تھری کے اندر ففت کلر ہوتا ہے اس کو ہم دورتے ہیں یو سیٹولیشن ویلیو کو یوز کرتے ہیں اس کے لگلگ کومبینیشن کا یوز کر کے کلرز کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب کوئی بھی کلر جیسے یوز کر سکتے ہوں تین ویلیو کا یوز کر کے سو چلیے جو لاسٹ آپ کو جیسے آر جی بھی کے اندر الفا ہوتے ایسی آر جی بھی کے اندر ہم الفا کا یوز کر سکتے ہیں سو چلیے آر جی بھی another example کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آر جی بی کا کلر کی میں کیسے ہم یوز کر سکتے ہوں تو دوستو جب بھی آر جی بی آپ کلر لکھتے ہو تو یہاں سے آپ کو تین ویلیو لکھنی ہوتی ہے جو فسٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ریٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے سیکنڈ گرین کو اور تھرڈ آپ کی بلیو کو کرتی ہے تو اسی طرح سے اگر ہم یہاں سے میں کوئی ویلیو ڈال دوں سو اور یہاں سے بھی میں ففٹی اور سسٹی لگ لگ ویلیو کو یوز کروں سو چلیے میں انادر اگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں جس میں ہم ایچ ایسر کوڈ کو دیکھتے ہیں کس کا کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں سو دوستو جو ایچ ایسر کی فول فرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیو سیٹوریشن لائٹنیس جو ہماری فسٹ ویلیو ہوتی ہے کلر کے اندر جو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں وہ یہاں سے ہیو کی ویلیو یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ ہماری سیٹوریشن ہوتی ہے ٹھلڈ ہماری ہوتی ہے لائٹنیس کے لئے سو اگر میں ہیو کی بات کروں یہ تھری سیٹوریشن کی طرح کام کرتا ہے جو اگر میں آپ کو یہاں پہ ہیو کی ویلیو جیرو کر دوں تو یہ ریڈ کلر ہو جائے گا اگر میں ہیو کی ویلیو ایک سو ون ٹونٹی کر دوں یہ گرین ہو جائے گا اگر میں ہیو کی ویلیو ٹو فورٹی کر دوں تو یہ بلیو بن جائے گا سو دوستو اسی طرح سے ان کلر کا ایسی کومبینیشن کر سکتے ہیں اور ایچ ایسل کا یوز کر سکتے ہیں سو چلیے میں لاسٹ میں بات کرتا ہوں اس کی آر جی بی اور ایچ ایسل اے کی بات کرتا ہوں سو دوستو آر جی بی اے اور ایچ ایسل میں آپ کوئی کومن چیز ملے گی اگر آپ الفا کا یوز کرتے ہو تو آپ کافی کلر کومبینیشن کے ساتھ ٹرانسپیٹ کلر بوکسز بنا سکتے ہو جیسے میں آر جی بی کا یوز کروں گا تو آر جی بی کے ساتھ میں فرسٹ 3 ویلیو ڈال دوں گا ریڈ گرین بلیو کی اور اس کے بعد میں الفا کا یوز کروں گا اگر یہاں پہ آپ الفا کی ویلیو 1 کرتے ہو تو یہ کلر کو فول کر دے گا اگر آپ 0 کرتے ہو تو الفا کی ویلیو یہ کلر کو بالکلی شون ہی کرے گا اور اگر آپ کی الفا کی ویلیو 0.5 یا 0.7 ہو جائے گی تو یہ کشش اس کو ٹرانسپیٹ موڈ میں لے آئے گا اس کو ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں چلیے سیدھے ایڈیٹر میں چلتے ہیں آپ سب ہی کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں 1 و 1 دوستو میں اپنے ایڈیٹر میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک heading لے رکھی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک box بنا رکھا ہے اور اس کو میں نے تھوڑی css دی ہے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی پہلے output کیسے آرہی ہے تو دوستو یہاں سے میری جو heading آ رہی ہے کچھ ایسے آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک box دیکھ رہا ہوگا اس کے اندر آپ کو کچھ paragraph دیکھ رہا ہوگا چلیے یہاں سے ہم لگ لگ color کا use کر کے اپنے دکھاتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس box کو میرا border آ رہا ہے چلیے اس کو پہلے background color دیتے ہیں اور اس کو background color دینے کے لئے property کا use کریں گے background color تو یہاں سے دوستو پہلے color name سے use کر لیتے ہیں اس color کا تو یہاں سے اگر میں red دینا چاہتا ہوں اس کو background color تو یہاں سے میں red use کر لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں color name سے کسی name کو ڈالتا ہوں تو وہ color آ جاتا ہے ایسی red کی جگہ اگر میں blue ڈالنا چاہتا ہوں تو میں blue ڈال سکتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں سے جا کے اس کو میں refresh کروں گا تو یہ blue ہو جائے گا تو دوستو ایسی اگر ہم بات کریں next value کی جیسے میں یہاں پہ code کا used کر رہا ہوں name کا میں نے use کیا ہے تو یہاں سے میں code کا بھی use کر سکتا ہوں جیسے name کا use کیا تھا ایسی آپ اس کا x value بھی use کر سکتے ہو تو چلیے ہم یہاں سے refresh کرتے ہیں میں نے یہاں سے save نہیں کیا یہاں سے یا سے میں save کر لیتا ہوں یہاں سے میں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ red ہو جاتا ہے تو دوستو ایسے ہی آپ جیسے color name کا use کرتے ہو hex value کا use کرتے ہو ایسے ہی آپ کو rgb کا use کر سکتے ہو so rgb کا آپ کو use کرنے کے لیے rgb کا نام کا یہاں سے آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ simple bracket کا use کرنا ہے اور اس کی value دینی ہے تو یہاں سے اگر میں کوئی color use کرنا چاہتا ہو background کے لیے تو یہاں سے میں اس کی value دے دوں گا تو یہاں سے میں 000 کو جیسے اس کا black بنتا ہے تو میں save کرتا ہوں تو اگر آپ refresh کرو گے تو اس نے یہ black کر دیا ہے تو یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دی رہا ہوگا تو یہاں سے اس کا میں color white کر دیتا ہوں جس کا code ہوتا ہے fff تو ایسی دوستو آپ کو color combination starting میں نہیں پتا لگیں گے color code کا name اتنی جلدی یاد نہیں ہوگا لیکن بہت سی online website ہے یہاں سے جا کے آپ اس color codes کو لے سکتے ہیں اور جب آپ جتنا css میں website میں کام کرو گے آپ کو یہ color code آپ کو رٹ جائیں گے تو یہاں میں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ اس نے یہ color change کر دیا تو دوستو میں ہماری next example کی بات کرتا ہوں جو ہماری ہے hsl کی تو یہاں سے مجھے hsl ڈاننا ہے اور اس کی ہم تین value یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسے اپنے example پر دیکھا گا کہ hsl کی یہ بلو ہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے hue saturation lightness تو first value ہم دیتے ہیں جس کو ہم without percentage لکھتے ہیں color دینے کے لیے تو میں یہاں سے 180 دوں گا جو اس کی second اور third value ہوتی ہے وہ percentage میں ہوتی ہے میشہ تو یہاں سے اس کو میں 50 دے دوں گا اور اس کے ساتھ میں percentage دے دوں گا اور اس کے ساتھ بھی اس کو میں 50 کر دوں گا اس کو بھی میں percentage دوں گا جو کی میری second value separation لی ہے اور third value ہماری lightness کا لی ہے تو اس کو میں نے یہاں سے کر دیا میں save کر لیتا ہوں اس کو ہم چل کے دیکھتے ہیں بروزر پہ یہ کیسا آ رہا ہے نجر تو اگر میں refresh کروں گا تو اب دے سکتے ہو اس نے color اس کا بدل دیا ہے تو دوستو ایسی ہی آپ hsl کا use کر سکتے ہو تو چلیے ہم last کی بات کرتے ہیں اپنے rgb a کی اور hsl a کی بات کرتے ہیں الفا کے ساتھ آپ کتنا beautiful اس box کو transparent کر سکتے ہو وہ کتنا colorہ کے لیے useful ہوگا تو چلیے rgb کا use کرنے کے لیے آپ کو جیسے rgb a کا use کرنے کے لیے آپ کو جیسے آپ کو یہاں پہ rgb اور ساتھ میں a ڈالنا پڑے گا اور اس کی آپ کو کچھ value دینے پڑے گی تو یہاں پہ ہم اس box کو تھوڑا beautiful بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو value دے سکتے ہو تو دوستو میں نے پہ یہاں پہ first value دیئے second value دیئے third value دیئے اس کے بعد میں نے alpha کا use کیا alpha کا مطلب میں نے black color دیا ہے اس کو جو میری fourth value کام کرے گی وہ alpha کا کام کرے گی کتنا مجھے اس کو dark کرنا ہے کتنا اس کو light کرنا ہے تو چلیے اس کو save کرتے ہیں پہلے ہم براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں یہ کیسا نظر آرہا ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ یہ تھوڑا سی نے light کر دیا آپ کو اتنا اچھا نظر نہیں آرہا ہوگا میں body کو کچھ color یا image دے دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں نے background image دے دیئے body کو چلیے ہم یہاں سے refresh کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ body میں ہماری image آ چکی ہے میں نے background image کو اچھے سے set کر دیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو اگر ہم color کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے اس نے color کو light کر دیا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ use کیا تھا یہاں پہ alpha value کا 0.5 اگر مال لو یہاں سے میں 9 کر دیتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں اور refresh کرنے سے پہلے آپ کو فرق دکھاتا ہوں اگر ہم نے 0.5 رکھا تھا تو یہ کیسا آرہا ہے اگر اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ کیسا آرہا ہے اس نے تھوڑا dark کر دیا چلیے یہاں سے میں آپ کو live کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا inspector limit کے ساتھ تو اگر اس کو میں use کرتا ہوں تو یہاں سے آپ کو یہ value of change کر کے دیکھ سکتے ہو اس کا impact اگر یہاں سے میں اس کو 5 کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو 1 کرتا ہوں دیکھ سکتے ہو اگر میں 1 کر دوں تو یہ آئے گئی نہیں 0.1 پہ بہت light آئے گا تو اگر یہاں سے اس کو میں 1 کر دوں یہ full ہو جائے گا تو 0.4 کرتا ہوں تھوڑا یہ light ہو جائے گا ایسے آپ اس color کے ساتھ کھیل سکتے ہو ایسی دوستو آپ کو HSL کے اندر بھی جو 3 color کی value آتی ہے اس پہ یہاں پہ جا کے alpha کو یہ کم اور dark کا کر سکتے ہو لگ لگ کا value کر سکتے ہو ایسی اگر آپ یہاں سے RGB 0.0 کی بجائے یہاں پہ color لکھتے ہو تو یہ color کو value کو change کر دے گا یہاں سے میں کوئی بھی color لکھ رہا ہوں اپنی مرجی سے آپ کوئی بھی color use کر سکتے ہو تو یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کوئی color اپنے مرجی سے جو بھی اس کا code بن رہا تھا اس نے use کر دیا اس نے تھوڑا maroon color کر دیا یہ maroon color کا code ہے تو اگر اس کو میں 0.4 کروں تو تھوڑا یہ light آپ کو نجر آ رہا ہے تو اگر اس box کو اگر تھوڑا سا زیادہ height دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں تو ابھی یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا color اچھے سے ایسی دوستو اگر لگ لگ آپ یہاں سے value کو change کر سکتے ہو یہاں سے میں کچھ بھی value دے سکتا ہوں یہاں سے میں تو یہ دیکھو یہ لگ لگ color code ہوتے ہیں اس کا آپ use کر سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ اس کی practice کیجئے hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو colors کے بارے میں پتا لگا ہوگا اس ٹٹوریل میں آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کر کے جو اگر آپ کو کل کوسٹن ہے مجھے پوچھ سکتے ہو میں کمنٹ سیکشن میں اس کو آنسر کر دوں گا تب تک اس کی practice کیجئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھانکیو سو مچ نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ٹا ٹا بائی